موسیقی حکومتی رہنماؤں کے سرگودہ یونیورسٹی کے طلبہ سے مذاکرات بے شود طلبہ کا اتجاجی مظاہرات دوسرے روز میں داخل مظاہرین کا کیمپس پل پر دھرنا جاری مطالبات منظوری کی تحریری افتین دہانی کرانے کا مطالبہ سبائی وزیر میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ طلبہ کے مطالبات جائز ہیں جلد حل کیے جائیں گے وزیر ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں یونیورسٹی کو ٹرانسکریپٹ جاری کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے ڈگری جاری کرنے کے لیے چھے ہفتوں کا وقت مانگا گیا ہے موسیقی سبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا نوٹس پولیس کو یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی ہدایت پولیس نے ریجسٹرار اور ایچ او ڈی لاہور کیمپس کو حراست میں لے لیا سبائی وزیر کا دونوں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم وزیرالہ پنجا بسمان بزدار کا سرویسز ہاسپیٹل کا اچانک دورہ وزیرالہ نے ہاسپیٹل کے مختلف حصوں کا معنی کیا اور مریضوں کے مسائل سنے عدویات اور مطلبہ سہولیات کی عدم فرامی پر وزیرالہ ایم ایس پر برہم بولے مریضوں کی خدمت میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے مہنگائی کے مارے عوام مزید مہنگائی برداشت کرنے کے لیے ہو جائیں تیار بجلی پیٹرل اور گیس کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگی دودھ اور دہی کی قیمت میں پانچ پانچ روپے فی کلو بیف پچیس روپے اور مٹن پچاس روپے کلو مہنگا کرنے کی سفارش دال چنہ سات روپے اور دال مون پانچ روپے کلو مہنگی کرنے کی سفارش اشیاء کی قیمتوں کی تائین سے مطالق اجلاس زلائی انتظامیہ ڈیپڈی کمیشنر کی منظوری سے جلد نوٹیفکیشن جاری کرے گی یہ جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اگر ایسے قیمتیں بڑھیں گی تو یہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں گی اور گورنمنٹ کو ایسی پالیسیوں سے جو ہے وہ اتناب کرنا چاہیے اصل میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوانٹیٹی اور کوالٹی پہ تو توجہ دے نہیں رہی اور پرائیسز جو ہیں وہ بے تہاشا بڑھائے جا رہی ہیں اب دہی ہے جس میں ہر گھر کی ضرورت ہے بچے جو ہیں ان کو ضرورت ہے بڑوں کو ضرورت ہے ریٹ فکس کر دیں اگر پانچ روپے بڑھانے کے بعد بھی تو کوئی بسلہ نہیں ہے لیکن اس میں کوالٹی جو ہے اس کو ضرور چیک کریں دودھ اور دہی اور گوست یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں روز مرا کی بہت مہنگی ہو رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جوبینز کے لیے بہت مشکل ہے جی لوگ کی فکس پی ہے تو سڈن سے جو اتنی پرائیسز آپ ہو رہی ہیں تو ان لوگ کو اپنے گھر مینیز کرنا جب بہت مشکل ہو جائیں گے تجاوزات مافیا کی شامت آ گئی زل انتظامیہ گرینڈ آپریشن کے لیے نیکشن تجاوزات کے خلاف بارہ روزہ آپریشن آج سے شروع ہوگا پہلے روز داتا گنجمچ شالامار زون کریم بلوک اور مون مارکٹ میں آپریشن کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر اور چیف آفیسر میٹروپولیٹن آپریشن کی نگرانی کریں گے پلان کی کافی لہور نیوز نے حاصل کر لی اڈیالا جیل میں نون لیگ کے فوٹو سیشن پر آئی جی جیل خانہ جاد کا بڑا ایکشن سپنیٹنڈنڈنڈ اڈیالا جیل سعید اللہ گوندل سمیت پا جب سران موتل انکواری کمیٹی نے ڈی اے جی جیل نبی دروف کو بری الزمان قرار دے دیا نواز شریف کی رہی کے موقع پر سپنیٹنڈنڈنڈ کے کمرے میں تصویر بنائی گئی تھی پنجاب حکومت کا یوٹن میٹرو منصوبوں پر سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ تبدیل پنجاب حکومت کا رمہ مالی سال میں میٹرو پر سبسیڈی برقرار رکھنے کا فیصلہ رمہ برس سبسیڈی جاری رہے گی آئندہ برس بغیر نفع نقصان کے فارمولے پر چلائیں گے سبائی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ وزیراعظم ہاؤس گورنر ہاؤسز کے بعد اب سرکاری ریسٹ ہاؤسز کی باری آگئی پنجاب حکومت کا تمام سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے کمرشل استعمال کا فیصلہ سرکاری ریسٹ ہاؤسز بڑی کمپنیز جائداروں کو مہانہ اور سالانہ بنیادوں پر لیز کرنے کی تجویز اور چیمبر آف کامرس کا انتخابی مارکہ دوسرے محلے میں بھی پیاؤ فاؤنڈرز الائنس نے میدان مار لیا کارپوریٹ کے بعد اسوسیٹ کلاس کی تمام نشستوں پر بھی کلین سویپ پیاؤ فاؤنڈرز الائنس دو ہزار چوون پینل ووٹ لے کر کامیاب بھارتی حٹ دھرمیک انتہا آبی جاریت پر اتھر آیا درائے راوی میں پانی چھوڑ دیا جسر کے مقام پر پانی کا بہاؤ ایک سٹھ ہزار دو سو کیوسک ریکارڈ شہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز بلحال لہور اور اردگرد کے علاقے سلاوی خطرے سے محفوظ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر انتظامیاں نے دریاں کنار مقیم خانہ بدونچوں کی بستیاں خالی کروا دی ایسی سٹی سفدر ویر کا بھی کشتی پر پانی کے بہاؤ کا جائزہ اردگرد کی آبادیوں کا بھی جائزہ لیا حمصہ شہباز کے گھر کے باہر سے تجاوزات ہٹانی کا معاملہ کیا تمام تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا جسٹس علی اکبر قریشی کا ڈپیٹی کمیشنر سے استفسار تجاوزات ہٹانے کا کام الڈی اے نے کیا کیپٹن رٹائیڈ انوار الحق کا جواب مکمل خاتمہ نہیں ہوا سیکیورٹی اہلکاروں کی چوکیاں موجود ہیں وکیل درخواست کزار عدالت کا تمام تجاوزات کو فوری ہٹانے کا حکم بی جی الڈی اے کو ملدرامد ریپورٹ سمیت آج طلب کیا نوہر کی دولہ کنال ارازی پر مافیا خوابس بغیر کسی دباؤ کے تمام ارازی کو واگزار کروایا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس آئیکوڈ کے شہر میں تجاوزات کے خلاف مکمل آپریشن کرنے کے حکمات وزیر اعلیٰ کے اختیارات اب میئر کے پاس ہوں گے میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخاب ڈائریکٹ اور جماعتی بنیادوں پر ہوگا سینئے زبائی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اچلاس نئے بلدیاتی نظام پر مشاوضت مکمل عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نظام شہری اور دہی تقسیم پر مشتمل ہوگا عطمی منظوری وزیراعظم دیں گے سابق خاتون اول بیگم کلسم نواز کے انتخال پر ازار تازیت مختلف سیاسی شخصیات کی جاتی امرامد کا سلسلہ جاری پیر پگاڑا غوث علی شاہ سردار یاقوب ناصر رانہ مکمول کی نواز شریف سے ملاقات یوسف صلاح الدین مشاہد حسین سید آفتاب شیرفاؤ کی بھی آمد سابق وزیراعظم سے ازار تازیت ملک کی سیاسی سرکحال پر بھی تبادل ہے خیال اونچی دکان پھیکا پتوان فریسل ڈاؤن میں یاسر بروسٹ ناقص صفائی پر سیل پورٹ لکپت میں فود آثورٹی کا چھاپا ڈان بریڈ اور سنی بریڈ کو دو دو لاکھ روپے جرمانہ تین دن کے لیے وارننگ نوٹس پروڈکشن ایریا میں ناقص صفائی اور ٹوٹے پوٹے فریزرز پائے گئے غیر قانونی موٹر سائیکل رکشہ بنانے والوں کی شامت آ گئی ٹرانسپورٹ آثورٹی کی کرول گھاٹی اور شادی پورا مکار روای غیر قانونی موٹر سائیکل رکشے تیار کرنے والی تین فیکٹری سیل تین روزہ انٹرنیشنل پولٹری ایک سپو کی تیاریا جاری نمائش ایکسپو سینٹر میں ستائیس ستمبر سے شروع ہوگی پاکستان پولٹری ایسوییشن کے عوضے داران کی پی سی ہٹیل میں پریس بریفنگ انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا ایزیا کپ سے پہلے پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے یہی کھلاری دوزار انیس کے وارل کپ میں شریک ہوں گے سابق کپتان فرکٹ شاہد آفیدی کی لہور ائرپورٹ پر میڈیا سے گفت تاہور کی چار بہنوں نے پاکستان کو چار چاند لگا دیئے دبائے میں پاکستان کے مقابلوں میں چار بہنوں کی شاندار کامیابی چار بہنوں نے دو سونے چار چاندی اور دو تاموے کے میڈلز اپنے نام کیے وطن واپسی پھر ٹیم کا والہانہ استقبال میر لاہور نے گویلکم کیا اور یونیکارن آرڈ گیلوری گل باگ میں مصوری اور خطاتی کی نمائش آرٹسٹوں نے مختلف موضوعات کو اپنے فن پاروں کی زینت بنایا فن سے محبت کرنے والوں کی خوب پذیرہ